راجستان میں فرجی طریقے سے اورگن ٹرانسپلاٹ کے لیے اینو سی جاری کرنے کے لیے ماملے میں دیر سام سوموار کو تین ڈاکٹر کے استفعہ منظور ہو گئے سوائیمان سنگ کولیج کے پرنسپل ڈاکٹر راجیو برگڑا ایس ایم ایس ہسپیٹل کے ادکسک ڈاکٹر اچل سرما اور اسٹیٹ اورگنیسن اینڈ ٹیسیو ٹرانسپلاٹ اورگنائزیسن کے چیئرمن ڈاکٹر صدیر بھنڈاری کا استفعہ منظور ہو گیا ہے اس پرکرن میں چل رہی جانچ میں ان تینوں کی بھومی کا سنگید بتائی جا رہی ہے جس کے آدار پر سرکار نے ان سے اپنے اپنے پدو سے استفعہ مانگیتے ہیں تو دیر سام کو منظور ہو گئے سرکار کو استفعہ دینے کے بعد اسے منظوری کر لیا گیا ہے اپریل میں ایسی بی نے ریسوت لے کر اورگن ٹرانسپلاٹ کی این او سی دینے کے معاملے میں ایس ایم ایس ڈاکٹر کے سائق پرساسنگ ادھیکاری کے علاوہ پرائیویٹ ہسپیٹل فورٹیس اور ای 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 سی سی نے ایک ایک ادھیکاری کو پکڑا تھا اس کے بعد ایس ایم ایس ہسپیٹال پرساسن نے سائق پرساسنگ ادھیکاری گورو سنگھ کو سسپینڈ کر دیا تھا وہی میڈیکل ہیلتھ دپارٹمنٹ نے اس معاملے میں سی ایس سی فورٹیس ایس کورٹ اور منیفال ہسپیٹل کے اورگن ٹرانسپلاٹ کرنے کے لائسینس کو بھی رد کر دیا اور اب آریو ایس ایس کی ریپورٹ راجبان میں پیس کی جائے گی